السلام علیکم میری یوٹیوب فاملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کے آئیں بہت ہی مزیدار بھنڈیوں کے سالن کی ریسپی تو اس کو بنانے کے لیے ایک کپ میں نے آئل لے لیا ہے چھے میڈیوم سائز کی میں نے اس میں پیاز ایٹ کر لی ہے پیاز کو میں نے اس طرح سے موٹا موٹا سا کاٹ لیا ہے اب ہم پیاز کو براؤن نہیں کریں گے بس ہلکا سا اس کا کلر جو ہے وہ اور ٹرانسلوشن ہونے تک ہم نے اسے پکا لینا ہے تو جیسے ہی جو ہے یہ اس کا کلر تھوڑ سا وائٹ ہو جاتا ہے تو اب ہم اس کے اندر بھنڈیا ایٹ کر لیں گے بھنڈیا میں نے یہاں پہ ہاف کے جی لی ہیں جن کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے ایک بھنڈی کے میں نے تین سے چار جو ہے وہ پیسز کیے ہیں اور اسے اب جو ہے وہ پیاز کے ساتھ ہمچے سے مکس کر لیں گے اور اسی دوران جو ہے وہ پیاز کا باقی کا جو کچھاپن ہوگا وہ بھی نکل جائے گا یہ مزدار سی بھنڈیا بنانے کا بہت آسان اور جھوٹ پر طریقہ ہے تو یہاں پہ دیکھیں ساری کی ساری بھنڈیا بھی گل چکی ہیں یعنی وہ پک چکی ہیں اچھے سے اور پیاز کا کلر بھی تھوڑ سا چینج ہو چکا ہے اور اب ہم جو ہے وہ اس کو ایک الگ سے باول کے اندر نکال لیں گے ساری بھنڈیا کو اس طرح سے نکال لیں گے اور پھر اس کے بعد سیم اسی پین کے اندر جو ہے وہ ہم نے دو ٹیبل سپون کے قریب اویل لے لینا ہے اور اس کے بعد دو ٹیبل سپون میں چاپ کیا ہوا اس میں لہسن ڈال لوں گی آپ چاہیں تو آپ اس میں پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد اسے اچھے سے جو ہے وہ ہم براؤن کر لیں گے جیسے ہی اس کا کلر براؤن ہوتا ہے تو میں اس کے اندر بھر کے ایک ٹیبل سپون زیرے کا اٹ کر لوں گی زیرہ ٹوٹلی اوپشنل ہے اگر آپ اٹ کرنا چاہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ چاہے تو آپ زیرے کی کم کونٹیٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب جو ہے وہ زیرہ جیسے اس کے ساتھ لہسن کے ساتھ بھون جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر ٹیماتر اٹ کر لیں گے ٹیماتر میں یہاں پہ بلکل باریک چوب کیا ہوئے لے رہی ہوں دو میڈیم سائز کے ٹیماتر میں نے اس میں اٹ کیے ہیں اور ٹیماتروں کو اچھے سے گھلا لیں گے ہم ویورز اسی کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے اس ریسپی کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز اس ریسپی کو لائک کر لیجئے اور اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پہ اچھ فرس ٹیم آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں سالن مسالہ جو کہ ایک ٹیبل سپون کے برابر ہے اگر آپ کے پاس سالن مسالہ نہ ہو تو آپ اس میں حلدی لال مرچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں صرف حلدی اور لال مرچ سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب یہاں پہ میں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون نمک ایٹ کر رہی ہوں نمک آپ اپنے ہسپے ذائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب جو ہے وہ ہم نے اچھے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ٹاماٹروں نے اپنا پانی چھوڑ دیا اور ٹاماٹر بلکل اچھے سے میش ہو چکے ہیں تو اب ہم نے اس کے اندر ادرک اور ہری مرچوں کو کٹ کے ڈال لیا ہے یہ آپ چاہیں تو آپ سٹارٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو بعد میں ڈالا ہے اب اس کے اندر جو میرے پاس پیاس اور بھنڈی تھی اس کو میں نے ایٹ کر لیا ہے اور اب اچھے سے ہم اس سارے مسالے کے اندر سے مکس کر لیں گے یہ بہت چلدی بن جانے والی سبزی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے بنتی ہے بھنڈیا بنانے کے بہت سارے اور بھی طریقے ہیں یہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی آسانی سے بن جانے والا ہے اس لئے میں نے اس طریقے سے جو ہے وہ بنائی ہیں اب جو ہے یہ دیکھیں آپ یہ بن کے تیار ہو چکے اب میں اس کے اندر تھوڑا سا ہرادنیا ایٹ کر لوں گی ہرادنیا ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے میں اسے بہت ہلکے ہاتھوں سے مکس کر رہی ہوں آپ نے بھنڈی کو توڑنا نہیں ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے مکس کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں میری بھنڈیا بن کے تیار ہو چکی ہیں اب میں نے اسے سرونگ پلیٹ کے اندر ڈال لیا ہے اور اسے جو ہے وہ اب گرمہ گرم روٹی کے ساتھ نوش فرمائیے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان سے بن جانے والی بھنڈیا تیار ہیں تو اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اچھاست انشاءاللہ مل دو ایک نئی اور بہت ہی آسان سی ریسپی لے کے تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ